بردار ہوں بدقسمتی سے بدقسمتی سے گورمنٹ کا آفشل آدمی ہوں میں توبیس گھنٹے پولیس کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہتا ہوں اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ایلیگیشن ہوتی کم سے کم تھانے صادر مجھے انفارم کرتے تھے کہ آپ کا بھائی اس طرح ہے اس طرح ہے وہ آج تیس سال ہوئے اس کو حیدر پورا بائی پاس میں بزنس کرتے ہوئے اس کا ایک اپنا کمپلیکس ہے اس کی چھے دکانوں میں ہے چھے دکانوں میں اس کے اوپر والے منزل میں کرایا دا رہتے تھے سر وہ بیلڈر تھی بیلڈر بیلڈر ان کی ویریفیکیشن ہم نے دھانے صادر میں جمع کرائی ہے اس نے دھانے صادر میں جمع کرائی ہے اگر ان کو کچھ بھی علیم تھا ان کو دھانے صادر سے کنٹیکٹ کرنا تھا میرا بھائی ایک بیلڈر بھی ہے وہ ٹیکسپیر ہے وہ اتنا شریف آدمی تھا آپ ادھر پوری لوکلٹی میں ویرپے کر سکتا ہے کہ آلتا بٹھ کیسا آدمی تھا ادھر روز گشتی پاڈی آتی تھی وہ ادھر اس کے پاس جاتی تھی اس کے پاس چاہ پیتی تھی اس کے پاس چاہ پیتے تھے ان سے معلوم کر سکتا ہے کہ سیارپی والے یہ کیسا بندہ ہے جنابی والا ٹرانسٹ فورس آئے میرے بھائیو کو تین بار انہوں نے لیا اس بیلڈنگ میں سرش کرنے کے لئے پھر انہوں نے اس کو اتارا بنا رہے تھے ادھر سر بڑے افسوس کی بات ہے بے گناہ آلتاپ شہید کیا گیا آپ چاہتے کیا ہم صرف انہوں نے چاہتے ہیں کہ ہماری راست کو احمد سکتا ہے اور 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 میرے پہ کرو اور میں گورنر صاحب سے ایل جی صاحب سے بھی کوش کر رہا ہوں کہ اگر میرے بھائی کو کوئی بھی الگیشن ہے میں پورے لال چوک میں ہے یہ گھنڈہ گر ہے اتر ادھر لے جائے مجھے اور وہ اتنا شریف بزنسمن تھا وہ بیلڈر تھا وہ ٹیکس پہر تھا وہ کیوں بے گناہ ان کا قدر یہ گورنمنٹ تریش کر رہے ہیں